بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and good morning کیسے ہیں آپ سب اور مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہیں خوش رہے خوشیہ مانڈے اور آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع اور آج تقریباً میرا راشتہ جو ہے وہ لیٹ ہوا اور راشتہ میں جسٹ میں نے آج صرف چائے لی اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے واپس آئیں گھر کیونکہ ہم باہر گئے تھے کچھ سامان لینے تو واپسی پہ بس ایک جگہ پہ فروٹ چیٹ نظر آئی اور وہ لے لی کیونکہ تو پہر ہو گئی ابھی اور کھانا وگر ابھی نہیں بنا یہ صبح عبداللہ لے کے آیا تھا اور صبح کہہ رہا تھا کہ مجھے ناشتہ میں بنا دیں میں نے کہا بیٹا یہ والی ابھی اس دودھ سے نہیں بنیں گی تو فریش دودھ آتا ہے تو بنا دوں گی اور اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فریش دودھ والا آگئے ہیں اور میں جلدی سے یہ جو ہے پاستہ نوڈل فلیور والی جو ہے نا یہ بنانے لگی ہوں تاکہ عبداللہ کے آنے تک یہ تیار ہوں اور وہ تھنڈی بھی ہو جائیں اور کیونکہ عبداللہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا صبح میں نے اس کو جب ناشتے کے لئے کچھ چیزیں اس کے لئے بھیجیا لینے کے لئے تو وہ اپنی مرضی سے یہ لے آیا اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ دودھ جو ہے وہ دبے والے میں نہیں بنیں گی تو اسے لگا کہ یہ بن جائیں گی تو میں نے پھر اسے بتایا میں نے کہا شام میں یا فریش دودھ آجے گا آج تو شام میں بنا دوں گی یا دوپہر میں تو پھر خیر دوپہر میں میں نے سوچا کہ آج اس کے لئے بنا کے رکھ دوں تو ابھی وہی بنا رہی ہوں جس اس کو میں نے پین میں تھوڑا سا ڈرائی روست کیا ہے اس کے بعد دودھ ڈال دیا ہے اور ابھی یہ بس چینی اس میں ایڈ کی ہے اور اس کو گاڑا ہونے تک پکنے دینا ہے تھوڑی دیر اور یہ پانچ ساتھ منٹ میں پک جاتی ہیں اس میں کیونکہ بہت زیادہ کوئی لمبا پروسس نہیں ہے اور میں اس میں کچھ زیادہ ایڈ بھی نہیں کرتی کیونکہ سب از علاجی یا کچھ ایسے مطلب جو ڈرائی فروٹس نٹس وغیرہ نا وہ ڈال سکتے ہیں لیکن عبداللہ کو اس میں زیادہ اتنا پسند نہیں ہے اور کچھ گھر پہ بھی یہ چیزیں آویلیبل نہیں تھی تو میں نے سوچا چلیں ابھی پھر ایسے ہی بناتے ہیں اور بس یہ بھی تھوڑی پک گئی ہیں اور ذرا سا اور گاڑا ہو جاتی ہیں تو بس اس کو میں ابھی نکال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ تھنڈا ہو جائے اور بس یہ ریڈی ہو چکی ہے ابھی بس اس کو میں ڈال کے باؤل میں تو رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیتے ہیں عبداللہ کیانے تک یہ اچھے سے جو ہیں وہ تھنڈی ہو جائیں گی اور ابھی اس کے بعد جو ہے وہ مجھے جو گھر کے تھوڑے بہت کام رہ گئی تھے صبح میں میں نے نہیں کی تھے وہ ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے شام کے کھانے کی تیاری کرنی ہے اور صبح جب میں مارکٹ گئی تھی تو میں لے کے آئی تھی چکن اور دہیں اور کچھ سے جو یہ سپائس تھے ختم ہوئے وہ لے کے آئی ہوں اور ان کو پھران کے بعد پیس کہ میں نے ریڈی کر لیا اور ابھی آج میں بنا رہی ہوں چکن پکوڑا تو سارے جو گھر کے مسائلے میں نے اس میں ڈال لیں کیونکہ میں پیکٹ والے مسائلے زیادہ یوز نہیں کرتی تو بس اس میں نمک میرہ چھل دی اور پیسہ ہوا گرم مسائلہ ایسے مطلب ڈال کے تو اس میں بس میں نے یہ سرکہ ڈال لائے اور ان کو اچھ سے مکس کر کے تو قریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں اس کے بعد ان کو کرتے ہیں اور بتاتی ہوں اس میں اور میں نے کیا ڈال لائے اور چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنے کے بعد میں ابھی بنا رہی ہوں رائتہ اور جسٹ یہ سمپلی سا میں نے رائتہ تیار کیا ہے اس میں دھنیا سبس جو ہے وہ کٹ کے ڈال لائے اور ایک پیاس چھوٹا سا اور دو تین سبس میرش کٹ کے ڈال لائے اور صرف اس میں کالی میرش ڈال لائے اور نمک اور زیادہ چیز جو ہے وہ میں نہیں ڈال رہی اس میں اور ایسے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ جب فرائی چیزیں ہوں ساتھ میں کھانے کے لیے تو پھر یہ سمپل سا یہ ایسے چٹنی ٹائپ جو رائتہ ہے وہ اچھا لگتا ہے تو بس آج میں نے یہی تیار کیا ہے ابھی اور باقی جو ہے جب تک وہ میرینیٹ ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ کوئی اور دو چار چھوٹے موٹے کیچن کے جو کام ہے وہ ساتھ سمیٹ کے پھر کرتی ہوں فرائے اور ابھی چکن پکوڑا جو ہے وہ فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہے اس میں میں نے ابھی صرف بیسن ڈال لائے تین چمچ اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا کارٹ کی نا سبس وہ ڈال دی ہیں اور اس مسالہ جات کی جو پہلے اس کو لگائے تھا نا میرینیٹ ہونے کے لیے ان کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بازار سے مطلب لے کے آتے ہیں نا فلیور ڈالے ہوتا دونوں نے ایسے بہت اچھی مجھے تو خوشبو اس کی لگ رہی تھی اور دل کرتا تھا ایسی کھالو لیکن یہ فرائی کرنے ہے اور آئل میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے کرتے ہیں کرتے ہیں فرائی اور یہ ہو رہے ہیں جی فرائی اور بس ان کو گھی میں ڈال دیا اور جب یہ براؤن ہو جائیں گے اچھی طرح پک جائیں گے کیونکہ یہ کچھے مطلب ہوتے ہیں نا چکن کی پیسز تو ان کو ذرا اچھا بنانا ہوتا ہے تاکہ ان کا پانی ختم ہو جائے اور یہ ہے جی ہمارا جو چکن پکڑاچ بنا رہے تھے اس کا فائنل لک اور ابھی ہے یہ ہمارا ڈینر ٹائم ہم ڈینر کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو صبح عبداللہ کے لیے وہ میں نے پاسٹا فلیور نوڈل بنائی تھی وہ بھی بچی پڑی تھی اس نے کھائی نہیں اتنی زیادہ بس وہ پہلے اس کو شوق ہوتا ہے بعد میں اتنا کھاتا بھی نہیں ہے اور بس ابھی ہم ڈینر کر رہے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور اپنے پیاروں کا بھی جہاں رہے خوش رہے خوشیہ بانٹے اللہ حافظ بائے ٹیک کیا ٹیک کیا